اسرائیل ڈیفنس فورس کی چیتاونی اتری گازہ چھوڑنے کی چیتاونی یہاں پر دیئے اسرائیل کی ڈیفنس فورس نے کہا جلد علاقہ خالی کرستانیے لوگ یہ کہہ رہی ہے آئیڈی ایف پروکتہ ڈینیل ہگاری کی اپیل دکشن کی اور جائے گازہ کے لوگ اگلے دور میں اسرائیل کا آپریشن یعنی جو وہ علاقہ ہے وادی گازہ کے اوپر کا گازہ سٹی اور نورت گازہ اس علاقے کو جس میں گیارہ لاکھ لوگ رہتے ہیں وہ چھوڑنے کو کہا آپ کو یاد ہوگا اسرائیل نے پرچے برسا کر چیتاب نہیں دی تھی کہ یہاں جلدی سے جلدی چھوڑ دیں اس علاقے کو اور دکشن گازہ کی طرف یعنی رافہ بارٹر کی طرف چلے جائے خان یونیس کی طرف چلے جائے اسی بیچے ایک اور بڑی خبر غازہ پر آئیڈی ایف کی تابر تو بمباری چوبیس گھنٹے میں ساڑھے چار سو ٹارگٹ پر حملہ کیا ہے آئیڈی ایف نے ہماس کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا ہے ہماس کے راکٹ سینٹر کو تباہ کیا ہے یہ چوبیس گھنٹے میں ساڑھے چار سو ٹارگٹ اٹیک کرنے کی تصویریں آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور ہماس کے میٹنگ پوائنٹس پر حملہ اسریلی ہیلیکاپٹر نے داگہ راکٹ ہماس کی اینٹی ٹینک مسائلیں تباہ کر دی ہیں اسریلی ہیلیکاپٹر نے اسریلی ٹینک سے برسائے ہیں گولے تو ہیلیکاپٹر ٹینک فائٹر جیٹ سمندر سے شپ کے ذریعے چاروں طرف سے اسریلی نے تباہی مچا کے رکھ دی ہیں ایک دم باروت کا باروت برسا کے رکھ دیا باروت کی پارش کر دی ہے اور گازہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جدھر دیکھیں آپ جدھر کیامرہ موڑ لیجئے آپ کو کیول اور کیول تباہی کے نشان ملیں گے ازریلی سینک اور اب جو دو تین دنوں سے ہو رہا ہے کیسے دیکھیں اس کو گورو دیکھو میرے کو لگتا ہے بہت اچھی سٹریٹیجی سے ادرائیل اب گیا ہے جو اس نے گراؤنڈ اٹاک کیا اس سے پہلے اس نے سوفننگ اپ کیا ہے اس سے ہوای جازوں سے راکٹ سے مجائل سے فائر کر کے برباد کیا ہے اس کا انفرسکٹر کو اور یہ جو بانکر باشٹر ملے ہیں امریکہ سے جو تنرڈیفینس جس کو سوتے تھے کہ وہ انپرنٹیبل ہے اس کے اندر جو ابھی فٹ کے یہ سارے کا سارا ان کا انفرسکٹر سے ختم ہو گیا ان کا لوجسٹک بیلڈ میں بھی بہت مقصان ہوا ہے اب مجھے لگتا یہ جو آپریشن نب ہے یہ تینوں طرح سے جا رہا ہے ایر سے بھی جا رہا ہے نیوی سے اور بائی گراؤنڈ جا رہا ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل کی کس طریقے سے آگے بڑھا جائے اور جو تنرڈیفینس کے اندر ہیں ان کے اندر ان کو باہر نکالا جائے ان کو بھی ختم کیا جائے اور کولٹرل ڈیمیج کم سے کم کیا جائے اور جتنی جلدی ہو یہ اپریشن قتم ہو کیونکہ امریکہ نے ایک پرکار سے وارننگ دیئے اجرائیل کو کہ اگر یہ لڑائی لبی کھستی ہے تو انٹھی ڈیس آڈوانٹے تو اجرائیل کیونکہ ایک سیمپتی جلی جائے گی ہماس کی طرف نہیں لیکن ہماس کی سرپ تو سیمپتی پوری دنیا میں دکھ رہی ہے جنرل سیواج لنڈن دیکھ لیجے آپ پیریس دیکھ لیجے آپ نیو آک دیکھ لیجے ہر جگہ پرو پیلیسٹائن ریلیا نکل رہی ہیں اسی لیے میرا سوال آپ سے ہے کہ ازرائیل کے پاس کتنا ٹائم فریم ہے وہ ایل بو روم کتنا ہے اس کے پاس میرا ماننا تو یہ ہے کہ ازرائیل اس کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ ہماس کو جتنا بھی ڈیگریٹ کر سکتا ہے ڈیسٹرائی کر سکتا ہے وہ جرور کرے گا اور اس کے لیے اس وقت میں سیویلین کیجولٹیز کیا ہوتی ہیں یہ ساری چیزوں کا مہنی سمستہ کہ کوئی بھی معنی نہ رکھتا ہے اسرائیل کے لیے اور امریکہ اس کو لاس منٹ تک سپورٹ کرتا رہے گا حالانکہ امریکہ پریزنڈ بائیڈن جب آئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود کتنی پرابلم ہوئی افغانستان ایراک وغیرہ میں لینڈ آفنسے کیونکہ لینڈ آفنسے تو اس وقت میں جو انٹرنیشنل جو سیمپیتی ہے وہ پیلسٹینیلز کے لیے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو وہی ایک ڈسٹریکشن ہے جو ہو سکتا ہے لیکن اسرائیل چونکہ اس کو اپنا ایک ایک ایجزسٹینشل اور پریسٹیج کا پوائنٹ مان رہا ہے تو وہ نیچولی ہے کہ اس بات کو پوری دور تک ختم کرے گا اور اس میں ٹیروریزم کا جہاں انگل آ جاتا ہے اس میں دنیا کے لوگ بھی کافی اس میں رکھتا ہے شاید اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جو یہاں پر پلس پوائنٹ ہے پلس پوائنٹ کہیں یا اسرائیل کے پاس سب سے بڑا ریزن ہے وہ سات اکٹوبر کا وہ حملہ جو حماس نے اسرائیل پر کیا وہ دھائی سو لوگ جو اس کی پکڑ میں ہیں اور شاید اسرائیل اسی لیے اس طرح کا حملہ کر پا رہا ہے